دوستو ابھی چنل ہے کہ میں کبوتروں کے لئے اوپر چڑھا ہوں اور گرمی اتنی زیادہ گرمی ہے راعت سے لگ رہا ہے سب سے زیادہ گرمی آج ہی پڑھا ہے پورا موسم دکھے پورا سنی ویدر ہو رہا ہے سورت اگرم سر پہ کھڑا ہے تو اتنا گرمی میں کبوتروں کھولوں گا میں اڑھیں گے تو صحیح سے نہیں پھر بھی جا کے اپنے ڈربے میں جا کے بڑھیں گے لیکن کم سے کم کھا پی لیں گے تو دوستو اب میں اپنے کبوتروں کھول ل میں لوگوں کو سب کچھ ملے گا کھانا پینا تبھی سب سارے نکل جائیں گے کچھ دیکھیں یہ بھی یہ رہتا ہے یہ جلدی نکلتا نہیں ہے اور یہ بھی جلدی نہیں نکلتا یہ دونوں فیمیل ہیں دونوں انڈے پہ ابھی تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستو میرا میلی اچھا سیکن بہت دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ کیسے وہ بہان نکلے لیکن پنجلا کھولوں کا تب ہی تو نکلے گا سب سے پہلے پن دوستو جو ہمارے اندر کے کبوتروں کا سیٹ اپ کا دانا تھا نا تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیلی صوبہ میں باہر شیٹ دیتے ہیں جو باہر کے ہمارے بریڈنگ سیٹ اپ کے کبوتر ہے وہ کھا لیتے ہیں اور ساتھ میں جھنگلی کبوتر بھی کھا لیتے ہیں دوستو جو بہار کے کبوتر رہتے ہیں اسی میں پانی دیتے ہیں پہلے اس پانی کو پھیکتے ہیں اس کا نیا پانی ساپ پانی ڈھال کریں لوگ کو دے دیتے ہیں تو دوستو میں نے وہاں پہ کبوتروں کے لیے پانی بھر رہا تھا دیکھا دیکھے پیاسا تھسکی گروہ آیا ہے اس میں پانی پینے کے لیے اس کا میں چھوڑ دیتا ہوں پانی پینے دیتا ہوں ابھی بہت چوک سے پانی پی رہا ہے لوگ تو بچ پانے میں پڑھے تھے نا دوستو تھسکی گروہ کے بارے میں کس میں گڑھا میں پتھر ڈالتا ہے اس کا پانی اوپر اٹھتا ہے آج پانی پیتے ہوئے دیکھ لیے لوگ کو اور گھڑا پہ بس آئیے پتھر نے ڈالا تھا ایسی پی رہا تھا پانی نہیں آ رہا ہے ہم لوگ جب بھی کبوتر کا پانی کے لیے سوچتے کہ پانی مل جائے جلدی تو پانی نہیں آتا ہے کتنا دیر ویٹ کرنا پاتا ہے تب جا کے پانی آتا ہے دوستو جو کریم والی بیلنگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ کبوتر پالتے ہیں اور جو وہ پیڑ دیکھ رہے ہیں اس کے بغل سائیڈ میں بھی ہے وہاں پہ بھی ایک چھت ہے جہاں پہ لوگ کبوتر پالتے ہیں ہمارے ایریا میں بہت سارے لوگ کبوتر پالتے ہیں جسے ہیں اور شام کے وقت میں چڑھتا ہوں جس سے بہت سارے کبوتر رہتے ہیں جس سے created ان لوگیوں کے پاس ہاں رہتے ہیں یشہ ی جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آجاتے ہیں تو ہم لوگ کوئی گھر میں بچہ رہتا تھا تو ان لوگ اس کو بھیجا دیتے ہیں کبوتر دینے کے لئے فائنلی دوستو پانی بھرا گیا ہم لوگوں کا یہ دیکھیں پانی ایس تا گر رہا تھا تب جا کے اتنا اس میں بھرایا انہیں تو اور دل لگ جاتا تو دوستو اب ان لوگوں نے پانی دیتا ہوں دانت ان لوگوں نے کھا لیا اب یہ لوگ پانی پی لیں گے دوستو جیسے ہی میں نے پانی رکھا کبوتروں کو سارے کبوتر نہانے کے لئے آگئے پ نے تو دوستو جیسے ہی میں نے پانی رکھا کبوتروں کو سارے کبوتر نہانے کے لیے آگئے دیکھیں ابھی قوہ دیا seus exam play an dg ابھی کروں گا دیکھیں'm آپ کی پ並غمے سائے پانہ پیائیں گے نہ گرمی تو کہاں سے ہوگا دوستو لوگ کو نانا پڑے گا ہی پڑے گا لوگ کے لئے مسٹ ہو گیا دوستو میں نے ابھی دیکھا ایک لفورڈ اور بجی کو لڑنے کے لیے کچھ دن پہلے میں تعریف کر رہا تھا کہ ہمارے بجی اور ہمارے لفورڈ لڑتے نہیں ہیں اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لڑتے ہوئے اگر لوگ کیا کریں گے بولے کچھ دن پہلے میں تعریف کر رہا تھا کہ ان لوگ آپس میں نہیں لڑتے بہت اچھے سے رہتے ہیں اور آج دیکھ لیا میں نے ابھی لوگ تو ساتھ میں ہیں تھوڑا بہت خوافریٹ تو کرنا پڑے ہوئے لوگوں نے تو پھر بہت زیادہ ہی خون خراب ہو جائے گا بجی سے لفورڈ میں جب لڑائی ہوتی ہے نا دوستو بہت زیادہ ایک دوسرے کو وہ لوگ زخمی کر دیتے ہیں زیادہ تو بجی ہار جاتا کیونکہ بجی چھوٹا ہوتا ہے نا لفورڈ سے لفورڈ کا چوچ بھی بڑا ہوتا ہے بجی کو بہت زیادہ چوٹ لگتا ہے لیکن ابھی توجہال دن سے کبت اس کا ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کو نہیں کھلوں گا کیونکہ آپس میں فریلے لوگ لائیں ہیں ابھی لوگ کو رہنے لیتا ہے ہی پہ دوستو جلسے کہ اب لوگ معلوم ہیں کہ ہماری مرگیاں تو بہت زیادہ کم ہو گئی پہلے ہم لوگ کے سیٹ اپ پہ پانچ سے چھے مرگیاں ہوا کرتی تھی لیکن گرمی جیسے ہی آئے کوئی گرمی کے ویسے مر گئی کوئی ایسے ہی مر گئی کوئی بیمار پڑھ کے مر گئی تو مرگیاں بہت زیادہ کم ہو گئی اسی میں نیچر چکن کا ایک پیر بچا ہوا ہے جو ہمارا لال مرگا کے ساتھ ایک کڑکنات مرگی وہ بچی ہوئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں جل سے چل ایک سے دو دن کے اندر ایک اور مرگی لے کر رہا ہوں ایک یا دو اور مرگی لے کر رہا ہوں تاکہ انڈے دے انڈے نہیں آتے تو اچھے نہیں لگتے مرگی آنے چاہیے اسے ٹرنے مرگی ہوکے تاکہ آدمی کھائے انڈے کو اور بچہ بھی بیٹھائے بچہ نکلوائے کبوتر تو بہت سارے ہمیں نیچر چکن بھی ہے تو میں سوچ رہا ہوں ایک آگ مرگی اور لے کر رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کل انشاءاللہ لے کر آتا ہوں ایک مرگی سوچ یہی بات دل میں ہے تو میں سوچ آپ لوگ سے شیئر کر دوں دوستو میں آپ لوگ ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو ہمارا دیکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگ کو پودا دکھایا تھا کتنا یہ خوشحال ہرہ بھرہ پودا ہوتا تھا لیکن ابھی دیکھیں کیسا ہے پورا سوک گیا پودا اور ایک چیز اور میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ہمارا لکوا والا کبوتر ہوا کرتا تھا ابھی بھی ہے تو اس کا لکوا بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا لیکن ہم لوگ کا سیٹ اپ کا ایک اور کبوتر کو لکوا ہو گیا یہ دیکھیں اس کو دھوپ میں رکھا ہم لوگوں نے تاکہ دھوپ میں تھوڑا سا تھندک محسوس ہو لوگ نس کا پروبلم ہو جاتا ہے جس ویسے لوگ لکوا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا بھائے الاج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جل سے ٹھیک ہو جانا چاہیے اس کا تو لکوا تھوڑا سا رہ ہی کیا ہے لیکن اس کا پورا کوشش کریں گے کہ ہندیڑ پرسن ٹھیک ہو جائے بات زفہ ہندیڑ پرسن ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بات زفہ ہندیڑ پرسن ٹھیک نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارا وہ لکوا کبوتر اس کا ہندیڑ پرسن ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس کبوتر کے بارے میں دیکھتے ہیں الاج کر کے کیا ہوتا ہے اور میں نے بہت سے کبوتر دیکھیں اس کا لکوا ہندیڑ پرسن ٹھیک ہو جائے اس کا الاج کر نہیں ہو رہا دوستو میں آپ لوگ اپنی بجی کے اپڈیٹ دے دیتا ہوں یہ لو کلر کا بجی ہوتا تھا وہ تو ایکسپائر ہو گیا کہ اس کی طبیت تھراب ہو گئی تھی لیکن یہ جو ہمارا وائٹ بجی ہے اس کی طبیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس کی طبیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس کو بھی لگ رہا کچھ بیماری ہو گیا ہے اس کا صحیح سے چل پھر بھی نہیں پا رہا ہے صحیح سے آپ کا اوڑ اوڑ تو ایسی بھی نہیں سکتا تھے لوگ کیا معلوم ہے کیوں بیماری آ رہی ہے ہمارے پرندوں کے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا جب لیا تھا دوستو یہ تھا ایک دم ٹھیک تھا لیکن کچھ دن ملے ہفتہ روز ٹھیک رہا ہو گا ہفتہ روز کے بعد اس کو پھر پرابلم کریٹ ہو رہا ہے اب یہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے وہ تو دو دن پہلے ایکسپائر ہو ہم لوگ کا بجی اب اس کا معلوم نہیں کب تک جاتا ہے کب تک اس کا حیات ہے دوستو ابھی وقت ہو گیا اپنی مشلیوں خوراک ڈالنے کا سب سے پہلے مشلیوں کو میں خوراک ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں خوراک ڈال ہے ابھی سارے مشلیوں پر آ جائیں جو نیچے ہوں گی یہ دیکھیں نیچے میں کچھ مشلیوں ہیں یہاں پہ گولڈ فیش ہے اور وہاں پہ لیچو گولڈ فیش ہے دیکھیں سب اوپر جا رہی ہے اور وہاں ہمارا ریمبو جو سب سے چھوٹا مشلی ہے وہ تو جا کے سب سے پہلے کہتا ہے چھوٹے مشلیوں میں تھوڑے تیزی ہوتی ہے یہ نا تو پہلے جا کے کھا لیتے ہیں اور ہمارا ڈینیسن 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 یہ ہمارا ڈینیسن پچلا سمچھ لیا اس کا بھی تو میں نے چار پیس لیا تھا یہ پیس بچا دیکھوں نہیں ہوں گا لے کر آوں گا ہماری اور جو ہماری کوڈ فیش ہے وہ ٹھیک کھا لیتی ہیں تو دوستو چنے میں لیا لگوہ والے کبوتر کو کھلانے کے لیے دو لگوہ والے کبوتر کو چنہ میں نے کھلا دیا چنہ بہت سا چنہ میرا بج گیا ہے چنہ تو بج گیا تو میں کیا کرتا ہوں چنہ ان لوگوں کھلا دیتا ہوں ابھی ان لوگوں کھلا دوں گا تو ان لوگ بھی پیٹ بھریا گا چنہ میں شہر ہوتا ویٹ رہتا ہے تو ان لوگوں کا پیٹ زیادہ بھریا آتا ہے سارے کھا لیں بھاگ گیا سب سیادہ بھوک کسے لگی گئے یہ انڈے پر بیٹھی بھی تسکو سب سیادہ بھوک لگی بھی ہوگی تو دوستو میں نے مینیچر چکن کو کھولا اور اسے بند کرنا ہی بھول گیا جس کو پہلے میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ چھت سے گرنے کا ڈر رہتا ہے کیونکہ دو مرگ ہیں نا آپس میں لوگ لڑائی کرتے ہیں چلا آ آ دیکھیں ابھی ایک مرگی اندر رہ گئی ساتھ ساتھ مرگیں بھی اندر چلا جائے گا یہ لوگ یہ چیزیں لوگ اچھا ہے لوگ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں سب جگہ تو دوستو آج کا جو ولوگ تھا یہی تک تھا آج کے ولوگ کوئی کریں گے ہی پہ اندر جیسا کہ میں نے کہا ایک سے دو دن میں انشاءاللہ نئی مریعیں آ رہی ہیں تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک لازمیں کر دیئے گا اور میرے اس چینل حمدان راشد ولوگ کو سبسکرائب بھی لازمیں کر دیئے گا تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے چاہ ساتھ اللہ حافظ ملیں گے